ابھی ایک مفسر کی تفسیر پڑھ لاتا اس نے لکا لا يمکنو ان يحتدی لسراط المستقیم الا اذا حداہو اللہ علیہی یہ سراط مستقیم کی ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس ہدایت کو حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اسے دینا تو جب تک ماغو کے نہیں تب تک ملنے والی نہیں ہے یہ اتنی اہم چیز ہے ماغو اہ دے اللہ ہمیں ہدایت دے ماغو تو ملے گی یہاں تک کہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ یہ نعمت دے سکے کسی کو جب تک اللہ نہ چاہے نبی بھی نہیں دے سکتا ارے کسی کو نہیں جس سے محبت کرے نبی اس کو بھی نہیں دے سکتا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وَا نَبِي حُرِدَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمَ لِعَمَّهِ قُلْ لَا إِلَّهَ إِلَّ اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْ لَا أَن تُعِيَّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لَا قَرَرْتُ عَيْنَكَ فَعَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَدْتَ وَلَا كِنَ اللَّهُ يَحْدِي مَنْ يَشَا رَوَحُ مُسْلِم فِي كِتَابِ الْإِمَان حضرت ایمامِ مسلم اس حدیثِ پاک کو اسے کتاب الْإِمَان کرنے لائے پس منظر بیک گراؤنڈ اس حدیثِ پاک کا یہ ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب جن سے نبی بڑی محبت کرتے تھے چچا تو محبت کرتا ہے ایک نکتہ سن لو غور سے یہاں اور ابن تحمیہ علی الرحمہ کا نکتہ ہے مسئلہ یہ اہم نہیں ہے کہ تم نبی سے محبت کرتے ہو یہ اتنا اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ نبی تم سے محبت کرے یہ بہت بڑی بات ہے مسئلہ یہ نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو نبی سے محبت ہے مسئلہ یہ اہم نہیں ہے کہ تم کو نبی سے محبت ہے مسئلہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ نبی تم سے محبت کرے اور ابو طالب سے نبی کو محبت دیئے نصر سری سے ثابت ہے جس سے آپ محبت کرے پتائیے چلا کہ نبی کو اپنے چچا بوتالی سے محبت تھی اس کے باوجود اس کے باوجود کیا ہوا یہ حدیث میں نے پوری پڑھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا انکل آپ کے چچا بھی اس طرح مرگ پر ہیں اب تب کا معاملہ ہے چل چلا کو ٹائم ہے لوگ آ رہے ہیں مل کر جا رہے ہیں آپ بھی آ گئے سرے بالی بیٹھ گئے سرانے کہا کہ چچا ایک بات بولنی ہے کہا کہ بولو میرے بچے کہا کہ قل لا الہ الا اللہ آپ لا الہ الا اللہ بول دیجئے کہا کہ میرے بچے اس کا فائدہ بولے اشہدو لکا بیہا یوم القیامہ میں اسی بیہا اسی کلمے کی وجہ سے ہاں کی ضمیر اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی طرف لوڑ رہی ہے یہ کلمہ اس کلمے کی وجہ سے میں گواہی دوں گا قیامت کے دن یہاں ایک نکتہ یہ ملا کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی میں ایمال جنت میں جانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے بعد میں بات کر لو بعد میں بات کر لو بعد میں بات کر لو ڈسٹرم مت کرو بھئی مجھے وہ ایسے تقریر نہیں ہوتی وہ ایک لیکچر ہوتا ہے انتہائی علمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے زیان ڈسٹرم مت کرو یہ تقریر نہیں ہوتی ہے لیکچر ہوتا ہے یہ تحقیق لیکچر ہوتا ہے علمی ادھر ادھر ذہن ہوا تو اچھا اگر کہیں نہ سمجھ میں ہے تو بادو والے سے سمجھ لینا ہے تو کوئی یہ کہیں کہ جنت میں جانا ہے میں کیا کرنا ہے بولے ایمان لیا اچھا ایمان لیا دلیل دلیل وہی حدیث ہے جو بھی میں نے پڑھا انا بھی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نو قارا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاتا دخولو لالجنت حتی تومنو حدیث پڑھی گی تم لوگ جنت میں داخل لیں وہ صدت جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ ھاب نے تو بتا دیا کی ایمان لانے کے بعد ہی ہاتھ بھی جنت میں داخل ہو سکتا اب یہ بتائیے کہ ایمان کیسے لائیں اس حدیث میں بتائی کہ جو ابھی میں نے پڑھا کی ایمان کیسے لائے جائے قل لا الہ الا اللہ ایمان آ گیا قل لا الہ الا اللہ آپ لا اله الا اللہ بول دیجئے آپ ایمان والے ہو جائے کیوں اشہد bustا بھیحیوم القیام آپ کے پاس ایمان آ گیا اس کی وجہ سے میں گواہ ہی دوں گا قیامت کے دن آپ ایمان والے دے کہا کہ میرے بچے زندگی بڑتوں میں نے تیری بات نہیں آنی اپنے باپ ڈادہ کے دین پر رہا اب مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں ہے میرے بچے نار چلے گی مجھے لیکن آر نہیں چلنے والی اور اپنے باپ ڈادہ کے دین پر مر گئے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل گرفتہ ہوئے آپ کو بڑی تکلیف پہنچیں میرا چچا جسے میں محبت کرتا تھا وہ اپنے باپ ڈادہ کے دین پر مر گیا اور کہاں چلا گیا یہ دیکھو اب نکتہ یہ مل جائے گا ایمان نہیں ملا اس لیے کہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا انہوں نے تو کہاں چلے گئے ایمان نہ ملا لا الہ الا اللہ نہ کہنے کی وجہ سے کہاں چلے گئے آئیے حدیث دیکھتے اس کے بعد اس حدیث پر آتے حدیث حدیث اس طرح وان ابن ابباس رضی اللہ رواہ مسلم فی کتاب الیمان حدیث امام مسلم اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الیمان کا اندلہ ہے راوی حدیث عبداللہ ابن ابباس ہیں حدیث عبداللہ ابن ابباس فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشایت فرمایا کہ سب سے حلقہ عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا جہنم میں کیسے ان کو آگ کی دو جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا دیکھئے جہنم میں پہنچ گئے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور ایمان کیوں نہیں لا سکے اس لئے کہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑا انہوں نے اور نقطہ یہ بتانا ہے کہ نبی محبت کر رہے ہیں اور یہ ہدایت نہیں دے پا رہے ہیں لا الہ الا اللہ پیش کیا انہوں نے نہیں قبول کیا آپ دل گرفتا ہوئے تو آیت اتری اِنَّكَ لَا تَحَدِي مَنْ اَحَبَبُتَّ اے ہمارے حبیب آپ جس سے محبت کرے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ولیکن اللہ یہدی مَنْ یَشَا اللہ جسے چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے اللہ اکبر دعویٰ ثابت ہوا کہ نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اس لئے کہ اللہ ہی جسے چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور ہدایت مانگنے سے ملتی ہے اے دینہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے مانگ اس لئے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں اور مانگنے سے ملتی ہے یہ نعمت نبی بھی چاہے تو نہیں دے سکتا